بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کبوتر مٹی کو کھاتے ہیں اکثر دوستی یہ پوچھتے ہیں جو نئے کبوتر پرور ہوتے ہیں کہ ہمارے کبوتر مٹی کھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مادیاں انڈوں پر ہوتی ہیں یہ انڈے دیری ہوتی ہیں یا کبوتر بچے پار رہے ہوتے ہیں تب ان کے جسم میں کیلشم کی شدید کمی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ اگر تو ان کو ویٹامن دیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ مٹی کھائیں گے تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ پکی اینٹ لیں اس کو پانی میں بگو دیں جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو پیس کے یہ آپ کے سامنے جو میں ڈال رہا ہوں تو اس طرح پیس لیں اس کو اور کبوتروں کو کھلاتے رہیں ہفتے میں دو تین بار کھلا دیا کریں تو اس سے پھر وہ مٹی نہیں کھائیں گے اس سے بچے بھی اچھی طریقے سے پلتے ہیں سید ماند ہوتے ہیں موٹے پڑھیں گے کیونکہ ان میں کمی نہیں آئے گے کیلشم کے اور اس کا دوسرا فیدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں پڑھیں گے وہ بھی اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں جی ڈیورمنگ کیسے کریں تو اس کے لئے اس سے آپ جب یہ کھلائیں گے پکی اینٹ تو اس سے جو ان کے پیٹے میں کڑے ہوتے ہیں وہ خود بخود مر کے باہر نہیں کر جاتے ہیں تمام دوستوں سے در خواستہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جانگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور چینل کو سپورٹ کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی